اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خوش باش ہوں گے فرنڈز یہ میرا گولی دوپہری کا پلانٹ ہے گولی دوپہری ایک بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور اس کے اندر بہت خوبصورت پنگ کلر کے پھول کلتے ہیں یہ میں نے اپنے فائکس پلانٹ کے جو فائکس پلانٹ جس گملے میں لگایا ہوا تھا اس کے اندر میں نے یہ گولی دوپہری کٹنگز لگائی تھی اور اس پر فلاورنگ سٹارٹ ہو چکی ہے چھتیز گرمی کے موسم میں اس پلانٹ پر فلاورنگ ہوتی ہے اس کو پورچولا کا اور موس روز بھی کہتے ہیں یہ پلانٹ سیٹس کے ذریعے بھی گروہ کیا جاتا ہے اور کٹنگ کے ذریعے بھی اور اس کی کٹنگ لگانا تو بہت ہی آسان ہے آپ ایک سے دو انچ کی کٹنگ بھی اگر لگائیں گے تو وہ دو سے تین دن میں اس پر روٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کی کٹنگ گروہ ہو جائے گی اس کے ساری کٹنگز لگ جاتی ہیں کوئی بھی کٹنگ فیل نہیں ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کٹنگ لگائی اور وہ نہیں لگی اس کی ساری کٹنگز ہی بہت اچھے طریقے سے گروہ ہوتی ہیں اس پلانٹ کو پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ ککولین پلانٹ ہے اس کے لیوز کے اندر پانی سٹو رہتا ہے تو آپ اسے دن میں ایک بار پانی دیجئے یہ پلانٹ تو پرمننٹ ہے سدا بہار ہے لیکن جو اس کے پھول ہیں وہ صرف گرمیوں میں کھلتے ہیں شدید گرمی کے موسم میں جب دوپ ہوتی ہے تو اس وقت یہ پھول کھلتے ہیں اور شام کو یہ بند ہو جاتے ہیں اور یہ دیسی ورائٹی ہے گلے دوپیری کی میرے پاس یہ بہت ساری ڈیفرنٹ ورائٹیز میں بھی آج کل دستیاب ہیں نرسریز پر ڈیفرنٹ کلرز میں بھی یہ دستیاب ہے اورنج ریڈ ییلو گرین پرپل ہر قسم کے فلاورس کے آج کل آئے ہوئے ہیں لیکن مجھے یہی دیسی ورائٹی پنک کلر کے جو کھول ہیں یہ بہت اچھے لگتے ہیں باقی ورائٹیز جو ہیں وہ سیزنل ہوتی ہیں یہ سیزنل ہوتی ہیں گلے دوپیری کا اور آپ اس کے دیفرنٹ پلانٹر بنائیے میں نے یہ پلاسٹک کا پوٹ لیا ہے پلاسٹک کی بوٹل تھی اس کو میں نے کٹ کیے اور ایک پوٹ بنا لیا چھوٹا سا ہنگنگ پوٹ اور اس کے اندر میں یہ گلے دوپیری کی کٹنگز لگا رہی ہوں میں نے پہلے بھی بہت سارے پلانٹر بنائی تھے اور اس کو اپنے گارڈن میں ہینگ کیا ہوئے تو یہ ہینگنگ پلانٹس بہت خوبصورت لگتے ہیں جب ان کے اندر سے گلے دوپیری کی پرانچز ہینگ ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کے اندر پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں پنک کلر کے بہت خوبصورت لگتے ہیں آپ کی گارڈر میں یہ لگے ہوئے اور یہ میں نے رسی کے ساتھ اس کو دیوار کے ساتھ باند دوں گی لوگ ڈاؤن کے دوران کافی ٹائم تھا تو میں نے کافی سارے اس طرح کے پورٹ بنائے ہیں آپ بھی اپنے گھر میں ڈی آئے وائپ پورٹ بنائیے اور جو بھی خالی بوٹلز یا آپ کو برطن ملتے ہیں ان کے اندر پھولے دوپیری کی کٹنگ لگا کر آپ اپنے خوبصورتی میں اپنے گارڈن کی خوبصورتی کو انہینس کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو